موسیقی اردو زبان کا زوال ذمہ دار کون یہ ہماری پدائش سے بہت پہلے کی بات ہے جب مدرسہ کو سکول بنا دیا گیا لیکن ریزی زبان کی اسطلاحات دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھی صرف چند انگریزی کے الفاظ مستعمل تھے مسلن، ہیڈ ماسٹر، فیس، فیل، پاس اور جمعہ رات کو لاسٹ ورکنگ ڈے کہا جاتا تھا اس دن آدھی چھوٹی یعنی ہافڈے ہوتی تھی انگلیش میڈیم سکول میں پیپر اور سرکاری سکول میں پرچا کہا جاتا تھا پھر استاد کو سر کہا جانے لگا سارے اساتذہ ٹیچرز بن گئے پھر عام بولچال میں غیر محسوس طریقے سے اردو کا جو زوال شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے اب تو یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئی اور جو ہم جماعت تھے وہ کلاس فیلوز بن گئے ہمیں بخوبی یاد ہے کہ اول دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، ناہم، داہم جماعتیں ہوتی تھی اور کمروں کے باہر لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوتا تھا پھر ان کمروں نے کلاس روم کا لباس اول لیا اور فرسٹ سے ٹینٹ کلاس کی نئی امپلیٹس لگ گئیں تفریقی جگہ ریسیس اور بریک کی الفاظ استعمال ہونے لگے گرمیوں کی چھٹیوں اور سردیوں کی چھٹیوں کی جگہ سمر ویکیشنز اور وینٹر ویکیشنز آ گئیں چھٹیوں کا کام، چھٹیوں کا کام نہ رہا بلکہ ہولی ڈے ہوم ورک ہو گیا پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی امتحانات کی جگہ اگزامز ہونے لگے ششماہی اور سلانہ امتحانات کی جگہ میڈ ڈرم اور فائنل اگزامز کی اسطلاحات آ گئیں اب طلبہ امتحان دینے امتحانی مرکز نہیں بلکہ سٹوڈنٹس اگزام کے لیے اگزامینیشن سینٹر جاتے ہیں کلم، دوات، سیاہی، تختی اور سلیٹ جیسی اشیاء گویا میوزیم میں رکھ دی گئیں ان کی جگہ لیڈ پینسل اور بالپین آ گئے کاپیوں پر نوٹ بکس کا قبضہ ہو گیا نساب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بیگ میں رکھ دی گئیں ریاضی کو میتز کہا جانے لگا اسلامیات اسلامک سٹڈی بن گئی انگریزی کی کتاب انگلیس بن گئی اسی طرح طبیعات فیزیکس، معاشیات اکنومکس، سماجی علوم، سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئیں پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے اب سٹوڈنٹس سٹڈی کرنے لگے پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں اساتسہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئر لگانے لگے داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے اول، دوم، سوم آنے والے طلبہ فرس، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے سٹوڈنٹس بن گئے پہلے انام ملا کرتے تھے پھر پرائز ملنے لگے بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیئرز کرنے لگے یہ سب کچھ سرکاری سکولوں میں ہوا ہے باقی رہے پرائیویٹ سکول ان کا تو پوچھئے عمد ان کاروباری مراکز کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک شیر کہا گیا تھا مکتب نہیں دکاں ہے یہ خام مال کی مقصد یہاں پہ علم نہیں روزگار ہے اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے ہمارے گھروں میں بھی اردو کو جتی ملاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے زنان خانہ اور مردان خانہ تو کب کے ختم ہو گئے خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے تو اسے ہم نے بیڈروم کا نام دے دیا پاورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برطن کراکری غسل خانہ پہلے باتھروم ہوا پھر ترکی کر کے واش روم بن گیا مہمان خانہ یا بیٹھر کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور لائے جانے لگا اور پہلے گھنٹی بچتی تھی اب ڈور بیل بچنے لگی کمرے روم بن گئے کپڑے علماری کی بجائے کیبنٹ میں رکھے جانے لگے اببو جی یا اببا جی جیسا پیارا اور عدب سے برپور تخاطب دکیا نوسی لگنے لگا اور ہر طرف پاپا پاپا کی گردان لگ گئی حالانکہ پہلے تو پاپے صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں اسی طرح شہد کی طرح مٹھا لفظ امی یا امی جان ممی میں تبدیل ہو گیا سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا چچا چچی تایا تائی مامو ممانی پھپا پھپو خالو خالا سب کے سب ایک غیر عدبی اور بے احترام سے لفظ انکل آنٹی میں تبدیل ہو گئے بچوں کے لیے ریڑی والے سے لے کر سکے رشتہ داد تک سب انکل بن گئے یعنی محمود و عیاض ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ساری عورتیں انٹیاں چچا زاد مامو زاد خالہ زاد بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے نارشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی بس ایک ہی نام تبدیلی کی زد سے بچ گیا کام کرنے والی ماسی پہلے بھی ماسی تھی اب بھی ماسی ہے گھر اور سکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتا دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں اور اب گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے آخر کیوں نہ ہوتا دکاندار بھی تو سیلزمین بن گئے جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے سڑکیں روڈ بن گئیں کپڑے کا بازار کلوتھ مارکٹ بن گئیں یعنی اس نے کس ڈب سے مذکر کو مونس بنا دیا کریانے کی دکان نے جنرل سٹور کا روپ دھار لیا اور نائی نے بار بار بن کر ہمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سالون کھول لیا ایسے ماحول میں تفاتر بھلا کہاں بچتے پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کی مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی اب آفیس بن گیا اور منت سرو منت سیلری ملنے لگی جو صاحب تھے وہ باس بن گئے بابو کلرک اور چپراسی پین بن گئے پہلے دفتر کے نظام الوقات لکھی ہوتے تھے اب آفیس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا سود جیسے کبھی فیل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا توائفیں آرٹسٹ بن گئیں اور محبت کو لب کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا محبوب بوائی فرنڈ اور محبوبہ گرر فرنڈ بن گئی صحافی رپورٹرز بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے کس کس اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے اردو زبان کی زوال کی صرف حکومت ہی ذمہ دار نہیں عام آدمی تک نے اس میں حد المقدول غیشہ لیا ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا ہلیا مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس ہونے لگا وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہم کہاں سے کہاں آگئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں دوسروں کا کیا رونا روئیں ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں دوسرا اور کون ہو سکتا ہے سوچنے والی بات ہے مگر سوچے گا گون ہو سکے تو سوچئے گا پھر کسی نئی سوچ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ نہیں گوڈ بائی